ذرانہ سناؤلہ صاحب کے بیان پر اپنا رسپانس دے دیجئے آپ آئے اور وہ اس لئے آکے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا جی مجھے ڈریکٹی نام دے کے بولا ہے اور وہ کہنے لگے کہ جی میں کامرز منسٹر تھا میں نے پوزل دیا تھا پوری پرڈکشن کا محص تین پرسنٹ اگر ایکسپورٹ کیا ہے تو آپ کے ذرا مبادلہ میں اضافہ ہوا ہے کہ ایکسپورٹ سے آپ کی کو پیسہ آیا ہے ایکس چیکر میں پیسہ گیا ہے سمگلنگ سے نو سو ملین ٹن چلا جائے وہ ٹھیک ہے اب میں اگر آنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ یہ سمگلنگ کیسے ہوئی یہ بلیک مارکٹ کا کاروبار اتنا گرم کیسے ہے اور سمگلنگ صرف چینی کی نہیں ہے آپ کی اور بھی کموڈٹیز کی سمگلنگ ہوتی ہے پھر آپ کے پاس شورٹیج ہوتی ہے تو اپنے بورڈرز کو کیوں نہیں سیل کرتے ہم یہاں ڈھائی لاکھ کی جو ایکسپورٹ ہوئی ہے جس کا ہمیں ایوز پیسہ بھی ملا ہے ہمارے ایکس چیکر کو اس کا رونا روح لیکن سمگلنگ کی طرح بات نہیں کرے پھر زرداری صاحب کا نام چلی زرداری صاحب تو بہت ساری اچھی سجیسٹنز دیتے رہے وہ تو کہتے رہے چارٹر اف ایکونومی کرو وہ تو کہتے رہے کہ جی اعتصاب کے عمل کو اپنے پاکٹ کرو وکٹمائز نہیں کرو کیونکہ اعتصاب جس طرح آپ کر رہے ہیں کیسے کاروبار پاکستان میں نہیں چلے گا کوئی بزنس میں کام نہیں کرنا چاہے گا کوئی بزنس کھولنا نہیں چاہے گا کیونکہ ان کو یہی در ہوگا کہ جی کوئی کام کرنے جائیں گے تو ہمیں نیپ سے پکڑوا دیں گی کیونکہ ان کو ہمارا کام نہیں پسکتا ہے تو اس لیے زرداری صاحب نے ہمیشہ کے انٹرس میں ایکونومی کے انٹرس میں بات کی ہے اگر انہوں نے آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کی بات کی ہے اور محص تین پرسنٹ جس سے آپ کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہے فگرز آپ کے سامنے ہیں اور وہ ایسی سی نے اپروف کیا نا ڈار صاحب اپروف نہ کرتے پھر جب وہ کیابنٹ میں گیا وہاں پر بھی ریجیکٹ ہو سکتا تھا تو یہ بچگانی بات لیکن لگتا ایسے ہے کہ صرف یہ مسلم نے اگنون نہیں کر رہی مولانا فضل الرحمان کے کچھ بیانات پر بات ہو رہی ہے اور انہوں نے کہا ہم تو تحریک عدم اعتماد لانا نہیں چاہتے تھے ہم تو الیکشن کی فیور میں تھے تو کیا واقعی پاکستان بیبلز پارٹی تھی جس نے تحریک عدم اعتماد کو بھی فورس کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ الیکشن کے اندر نہ جائیں لیکن پاکستان بیبلز پارٹی نے ہمیشہ بڑا ایک discipline اپنا stance رکھا ہے ہم نے کوئی یوٹر نہیں لیا کہیں بھی آپ کو یاد ہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ تھے پی ڈی ایم میں ایک بقادر ریزولوشن آئی تھی ریزولوشن میں یہ بھی ہوا تھا کہ step wise action plan کیا ہوگا کہ جی پہلے یہ option پھر یہ option پھر یہ option پھر ultimately option کے استیفے دیں گے لیکن پھر یکا یک اور مولانا صاحب قابل اعترام ہے یکا یک جی استیفے پہلے دے دو ارے بھائی آپ اپنے options کو اور ان options میں ایک option تھا vote of no confidence جو کہ آئینی option تھا اور جو کہ بلاول صاحب نے جس طریقے سے کیمپینگ چلائی جس طریقے سے عوامی issues پر انہیں بات کی لوگوں کی support حاصل کی پی ٹی اے سے تعلق رکھنے والے عراقین جو اپنی constituency کے لوگوں کی تکلیف دیکھ رہے تھے ان کو بھی یقین ہو گیا کہ بھائی اس شخص پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو باقاعدہ پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے ایک شخص کو وزیرعظم کی کرسی سے اتارا گیا اچھا سب نے credit لے لیا اس وقت ایسی بات نہیں ہے اور استیفوں سے بھی سب نے اپنا جو ہے نا وہ بات مکارکتی پہلے استیفوں پہ ہم پی ڈی ایم سے نکل گئے نا جی کیونکہ اگر اتحاد کی حکومت اتحاد کی حکومت کی بات کرے تو we are p ڈی ایم plus two other parties we are not p ڈی ایم unity government we are a unity government where those parties اچھا ایک بات میں مکمل رحمان کرلوں کہ دیکھیں مولانا صاحب ریزیگنیشن پہ ضد لگائی تھی ریزیگنیشن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہم آج بھی کہتے ہیں اگر ریزیگنیشن کسی کو فائدہ دیتا تو اس وقت کی گورنمنٹ کو دیتا اور اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو دیتا لیکن اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو پہلی مرتبہ پاکستان پر یہ تحمد نہیں لگی کہ کسی کو غلط طریقے سے پرائم منسٹر کی بلکہ وہ خود ایکسپوز ہوئے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ووٹنگ نہ کرا کے غلط پھر پریزیڈنٹ نے ڈیزولف کر دی اسیمبلی پھر سپریم پورٹ نے اس آرڈر کو پہلے ترار دیا یہ بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا کہ انہوں نے آئینی راستہ اختیار کیا لیکن ایسا لگتا ہے یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے آپ جو سیاسی حکومت اتحاد کی حکومت ہی آپ اس سے فاصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ سے فاصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ چینی بہران والا معاملہ سب کے سامنے ہیں دونوں طرف سے بیانات پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون کے درمیان ہم نے دیکھے بلکہ مدشتہ روز تو رانہ سناؤلہ نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ فیصلہ زرداری صاحب کا تھا جس کی کابینہ نے اپروول دی تو یہ کیا بات درست ہے کہ آپ ان سے فاصلہ کر رہے ہیں اور وہ آپ سے فاصلہ کر رہے ہیں میں بلکل رانہ سناؤلہ صاحب کی بات میں بھی کومنٹ کروں گی لیکن پہلی بات کو مقمل کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس پر قدغن لگا دی یہ بلکل غلط عمل ہے کیونکہ اس وقت تو الیکشن کا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو خود ڈیٹ مانگ رہے ہیں ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں اور جو پچھلی حکومت کے اپروف کام ہے بلکل سنھ حکومت کے تو وہ کام نہیں کر جا رہے تو کام کوئی میرے ذاتی کام نہیں ہے یا بلاول صاحب کے ذاتی کام نہیں ہے یا جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی امیرکی کا ایم پی ای کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے عوام کے کام ہے میں اپنے حلقے میں تھی ماما دیکھ کر آئی ہوں کہ سکول کی بلڈنگ بن رہی ہے آگے سے پیسے نہیں دے رہے کہ جی اب یہ نہیں بنے گا تو اس میں تعلیم کا کیا قصور ہے بچوں کا کیا قصور ہے اسی طریقے سے فلڈ کے اندر نقصانات ہوئے ہیں یہی امارتیں خراب ہوئی ہیں روڈ خراب ہوئے ہیں وارٹر سپلائی کی پیسے ہیں تو بہت سارا پیسہ عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے جو اپروڈ سکیمز ہے تو الیکشن کمیشن کو یہ زیادتی سندھ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور جہاں دوسرے صوبوں میں یہ کام نہیں ہوا لیکن اب مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ہیں دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں اور یہ موقف آپ کا بڑا واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن جل سے جل نہیں تو ان کا شیڈول آنا چاہیے آج چیئر پرسنٹ بلاول بھٹو نے بات کی کے عوامی مہم جو ہے وہ چلائیں گے کچھ پارٹیاں یہاں پر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر ہیں جن میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن بھی ان کے ساتھ ہے اور وہ عدالت سے کوئی ایسا آرڈر لینا چاہتے ہیں کہ عدالت الیکشن کمیشن کو مجبور کرے تو آپ کیا کرنے والے ہیں اگر یہ انتخابی شیڈول نہیں آتا یہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا دیکھیں الیکشن کمیشن پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادار ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اگر بلاول صاحب نے بطور چئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی کچھ کنسرنز کا اظہار کیا ہے تو ان کو وہ دیکھنا چاہیے اگر ان کو الیکشن کے اوپر کنسرنز ہے تو ان کو سننی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری ڈیولپمنٹ کے راستے میں ایسی پی آ رہی ہے سن کی بلخصوص تو وہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے ایک ایکوال ٹریقمنٹ ہونا چاہیے اگر افسروں کی تائناتی اس میں بھی سن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ دیکھنا چاہیے پیپلز پارٹی سے منسلک کوئی بھی کسی کابینہ نہ ہو کسی بھی سنبے کے سیٹ اپ میں یا وفاق میں نہ ہو لیکن دوسری جماعتوں سے منسلک لوگ ہو اس سیٹ اپ میں یہ بھی ایسی پی کو دیکھنا چاہیے تو دیکھیں ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا ہے تب ہی وہ بات کر رہے ہیں اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے الیکشن کو پورٹ کے ذریعے تو حدالت نے تو پہلے بھی کافی نائنصافیاں کی ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے اور آج بھی بلاول صاحب نے شاہید زنسکار علی بھوٹو کی جیوڈیشل مرڈر کی بات کی ہمیں تو آج بھی انصاف نہیں ملا زرداری صاحب نے پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا میرا سال گزر کے اس کا کوئی آج تک پتہ پتہ نہیں ہے تو ہم نے تو ہمارے زیادتی تو ہوئی ہے کسی عدالت کا گملہ تک نہیں توڑا ہم نے کسی عدارے پر جا کر اٹیک نہیں کیا ہم آج بھی کہتے ہیں کہ آئینی راستہ ہے ہمارا آئینی حق ہے ہم اپنا حق مانگیں اور ہم اپنے آئین کے دائروں میں لیکن ایک شازی مریض صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ان معاملات کے توقع نہیں کر رہی تھی کہ کچھ لوگوں کے کیسز نیب میں چلے جائیں گے یا الیکشن کمیشن اس طرح سے پیپلز پارٹی پر جو پیپلز پارٹی کے فنڈز ہیں ان کے حوالے سے فیصلہ لے گا اور پیپلز پارٹی کے لئے غیر متوقع ہے اور شاید کہیں نہ کہیں ایسا محال بن رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی اگلے سیٹ اپ میں وہ شاید جگہ نہیں ہے اس تاثر کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں یہ اگلے سیٹ اپ میں عوام کا فیصلہ ہے آج بھی بلاون صاحب نے کہا یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام کو ان کا جو رائٹ ہے جو ان کا فیصلہ ہے اس کو لینے کا پورا حق ہے اس کے بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے اور پہلے بھی تجربات ہو چکے ہم نے بہت لقصان اٹھایا تجربات کا ہمیں تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے یہ ون ون ووٹ کونسپ جو شاید بھٹو نے دیا اس کو ٹرو سینس میں ایکسرسائز کرنے کی سوٹ ہے لوگوں کو چوز کرنے دیں جس کی جو کارکردگی ہے جس کی جو ایڈیالوجی ہے جس کا جو منفیسٹو ہے جس کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ووٹ وہ مانگے گا اور عوام کو یہ حق ہے وہ کسی کا بھی لے آئیں پاور میں لیکن جہاں درد آپ نے کہا ایکشن کمیشن کا میں ایکلائر کر دوں کہ ایکشن کمیشن نے تو اگر کیا ٹیکر گورنمنٹ جو سکتے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ روپتی ہے اور اسی پر کو غلط تاثر دیتی ہے تو پھر اسی پر کوئی یہ بھی دیکھنے کی بہت ہے